اسکیم نینٹی ون نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب بتاریخ تیرہ اکٹوبر کو تقریباً بارہ بجے انجن بولی فلکنما ہیدراباد میں ایک کیڈنیپنگ کا واقعہ پیش آیا دراصل یہ واقعہ میٹرو جیم کے خریب بی بی کا چشمہ فلکنما میں پیش آیا اور تقریباً تیرہ اکٹوبر کو شکایت کنیندہ آفرین بیگم عمر 26 سال نے شکایت درش کروائی تھی کی آفرین کے حزبن محمد علی کو کیڈنیپ کرتے ہوئے گلبرگا لے جایا جا رہا تھا شکایت کنیندہ کی کاروائی پر شکایت کرتے ہوئے پولیس نے چھے ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی ملزمان کی شناخت کچھ اس طرح سے کی گئی محمد حمید عمر 24 سال محمد سیراج خان عمر 42 سال امجد خان عمر 48 سال سید خواجہ شرف الدین عمر 26 سال محمد رحیم پاشا عمر 42 سال اور محمد شیخ عاصف عمر 25 سال کے طور پر کی گئی کیس کے مختصر سے حقائق یہ ہے کہ ملزم زبیر جو کہ محمد علی کے دوست ہے اور زبیر کے ایک اور دوست حمید سے زبیر نے خرض لیا تھا اور اس کے لئے شیورٹی کے طور پر محمد علی کو بیچ میں رکھا گیا تھا اور اسی کے لئے محمد علی کو کیڈنیپ کرتے ہوئے حمید کا گھر بتانے کے لئے یہ کیڈنیپنگ کی گئی محمد علی کی بیوی کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے چھے ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی آئیے جانتے اس خصوص میں تمام تر تفصیل پیشے ہمارے نمائندے ریپورٹا محمد مسعود علی کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکیم نینٹیون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیاخ حیمت کے ساتھر خاص اور اہم خبر کو دیکھنے کے لئے آپ کی اپنے نیوز چینل اسکیم نینٹیون کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں یہ یہ کھڑناپ کا حاصل حل کر اس ہو ہے فالکنما پولیس شیشن میں جو immediate response ہو کے جو کھڑناپ ہوا ہے اس کو rescue کر اس ہو کیس ہے یہ کیس میں فالکنما پولیس شیشن کے ذمہ دار کے آدھر ایڈی اور ٹیم ٹیم لی ریسپانس ہونے سے ایک کھڑناپ جو ہوا اس کو ایک وکٹیم کو rescue کر رہا ہوا ہے کیس فیکٹ ایسے ہے کی تیرہ تاریخ کے midnight یا تیرہ یا چودہ midnight میں 2345 2345 hours ٹیم پہ یعنی کہ پونے بارہ کے ٹیم پہ ایک افرین بیگم لڑکی پولیس شیشن کو آگے information دیتی ہے کی اس کے husband علی محمد علی کو محمد حمید اور ایڈرز کھڑناپ کر کے لے کر گئے اور جو لے جانے کی وجہ یہ ہے کی ان کے دوست زبیر علی کے دوست زبیر نے ان سے خرجہ ادھار لیے سویتی 30,000 اور واشنگ میشن اور فریج لینے کے لیے اور جو اگر وہ پیسے نہ ریٹن کرنے کے وجہ سے ان کو کیٹناپ کیا گیا کیونکہ علی ان کا گھر جانتے وہ کرناٹک میں ان کا سسرال ہے اس کا اڈرز جانتے ادھر لے جانے کے اور گھر بتانے کے دھمگی دیتے بھی ادھر لے کر گئے اگر اڈرز نہیں باتا ہے وہاں پہ وہاں اگر زبیر نہیں بلا تو آپ کو حزبن آپ کے شہر کو جان لے بھائی حاترہ بھی رہ سکتا وہ سلسلے میں امیڈیٹ انہوں پولی شیشن کا اپروچ کرنے پہ اس دن حالانکہ درگا ماتا کا امیرشن تکنالیجی یوز کر کے جو یہ پتا چلا کہ وہ لوگ کرنہٹ کا گل برگا میں تو وہاں کے جس جس ایریا میں وہ لوگ ہے وہ انفرمیشن سلطانپور پولیش سلطانپور انسپیکٹر کو یہاں سے الیٹ کیا گیا سلطانپور انسپیکٹر کرنہٹ کے بھی ٹائم لی ریسپانٹ ہو کے انسپیکٹ کو انٹرسپٹ کر کے اس میں کون کو نہیں کیا ہے نام پوچھے تو الی نے جب پولیس کو دیکھ ہمت سے آکے بولے کہ سب یہ لوگ میرے خدراؤ سے کیٹناپ کر لارہی ہو تو ان کو ریسکو کیا گیا اور وہاں پولیش شیشن کو بھیجا گیا اور ہمارے انفرمیشن انفرمیشن آتی ہی یہاں سے مہش سائ اور اس ٹیم جا کے ان کو لے کے آئے ابھی کیس انویسٹی جاری ہے اس میں پورے چھے لوگ ابھی تک گرم کر ہوئے محمد حمید محمد سیراج سیراج خان حمجد خان سید شرف الدین اس کالیاس اُبید ہے محمد رحیم پاشا محمد شیخ آسیخ یہ لوگ کو افیشلی ہم ریمین کر دے کے ابھی کوٹ کو بھیج رہے ہیں بھیج ان کو پھر کسٹڈی کو لے جن جن involvement ہے جیسے ان کو اور ایک پتا چلا کی یہ ادھار جو لیے حرزے کے سلسلے میں زبیر کے بھائی کو ایک دو دن پہلے ہمت آکے کامپلینٹ کیے ابھی ایفائر بھی کریں اب ان کو پولیس کسٹی لے گاڑی بھی ریکاور کریں ابھی تک لوگوں پہ دو کیسا ہوں نہیں نہیں ابھی تک ہمارے انفرمیشن کے حساب سے ہمارے جو بھی ہے ان پہ کیسا نہیں ہے سیراج بل کے کوئی لوکل کا مو بل کے بتا رہا تھا پھر بھی پورا ترخی کر جائیں سیراج نام کا آدمی پریس میڈیا میں کبھی پہلے کرا بل کے بتا رہا صرف چار گھنڈ میں ڈیٹر کر گی